موسیقی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ صاحب اللہ کے فضل کرم سے جی ٹھاک ہوں گے میں جی بالکل ٹھیک ہوں تو ابھی جی میں میرے پچھلی ویڈیز میں آپ نے دیکھا ہوگا میں سسرال سے واپس آگئی ہوں اور ابھی آتے ہی بس گھر کے کاموں میں تھے لگ گئی تھی تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایج دو دن کے لیے بھی گھر چھوڑ کے جاؤنا تو لگتا ہے جیسے حالیکہ پھر بھی میں گھر گئی تھی لیکن تیاری میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جب تیار ہونے لگتا ہے گھر سے باہر جانے لگتا ہے تو مطلب چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو کافی زیادہ وہ تھا تو پھر آ کے پھر پہلے وہ مینیج کی ہے پھر رومان کے دوست تھے باہر آوٹ آف سٹی سے تھے پہلے وہ ہوسٹل میں رہتے تھے لیکن اب وہ انہیں کچھ کام تھا تو وہ ادھر آ رہے تھے پھر رومان نے کہا مومہ میں انہیں گھر بلال ہوں تو آپ کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا انتظام کر دیں گی کھانے میں کھانا نہیں بنانا تھا تو میں نے سوچے کہ چلو اچھا ہوں تو ذرا تھکی ہوئی لیکن اچھا ہے میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں تو ابھی میں اسی کی تیاری کروں گی اور کچھ چائے بغیرہ بناوں چائے کے ساتھ مطلب انہیں تو خیر بوتل دوں گی بوتل کے ساتھ لیکن ہم تو وہی ہوتا ہے نا ٹی پارٹی چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں جلدی بن جانے والی سٹیک تو وہ ہی بناوں گی تو ابھی فیلال سردی بہت ہے ابھی تو میں بیٹھی ہوں ہیٹر کے سامنے ہیٹر جلا کے تو ابھی اٹھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کیا بنا سکتی ہوں تو ابھی وہ اس کی تیاری کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی ابھی کچھن میں آکے تو سب سے پہلے جو ہے میں نے پہلے فریج میں چیک کی کہ کیا کیا پڑا ہے کیا 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 نہیں پڑا تو چیکن کم تھا وہ میں نے منگایا ہے اور نوڈلز نہیں تھے پیکٹ والے وہ میں نے منگائے ہیں اور اس کے ساتھ پراتے تھے جو فروزن پراتے ہیں وہ میں نے منگائے ہیں تو باقی جو ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ میں کیا کیا بنا رہی ہوں ابھی فیلحال جو میں آلو کے کٹلس ہیں ان کی تیاری کر رہی ہوں اور سب سے پہلے جو ہے گرین لیسن پڑا تھا گرین یہ گرین پیاز نہیں ہے یہ گرین لیسن ہے سردیوں میں یہ آتا ہے تو یہ بہت اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو میں نے تھوڑا سا میرے پاس پڑا تھا پہلے آل ریڈی چیکن کا کیمہ پڑا تھا تھوڑا سا تھا تو وہ میں نے پہلے اس میں ڈالے آلو پوائل کی ہیں وہ میں نے ڈالے ہیں اور جو گرین اونین ہیں سوری گرین لیسن ہے اس کو میں نے دھوکے اب اس کو میں تھوڑا سا کاٹ لوں گی اور اس کے بعد جو عام مسالے ہوتے ہیں یہ میں ڈال کے اب اس کو میں اچھے سے میش کر لوں گی ابھی میں نے انہیں اچھے سے مکس بھی کر لیا ہے انہیں ٹیسٹ بھی کر لیا ہے نمک مرچ اور اس کے بعد کون فلیکس جو ہے اس کو میں نکالتے ہوئے آپ کو دکھانا بھول گئی یہاں کلپ وہ مجھ سے مس ہو گیا حالانکہ میں نے کیا تھا لیکن میں ڈھونڈتی رہ گئے بعد میں شاید دوست ٹائم اصل میں اتنا زیادہ یہ کھلارے والا کام ہوتا ہے نا کہ خود ہی بنانا اور خود ہی اس کو نا مطلب اس کی ویڈیوز بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن خیر ہے اب بنانی تو ہے نا تو وہ میں نے جو کون فلیکس سے وہ ڈالے ہیں اس میں میں نے بریڈ کرمز نہیں ڈالے میرے پاس کون فلیکس پڑے تھے اس کا ٹیسٹ بریڈ کرمز سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو وہ میں نے ان کو تھوڑا سا کرش کی ہے اور اس کے بعد انڈے میں ڈپ کی ہے اس کے ساتھ میں نے یہ علو والے کٹلس ابھی جو میرے ریڈی ہو گئے ہیں انہیں میں سب کو بنا کے تو فریچ میں رکھ دوں گی یہ تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہو جائیں گے کیونکہ اگر انہیں فریش فریش گرم گرم ہیں ابھی تھے بھی تھوڑے سے ہلکے سے گرم ہوتے ہیں تو اگر ایسے ہی فرائے کریں گے نا تو یہ جلدی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اگر تھوڑی دیر میں انہیں فریچ میں ایک دو منٹ کے لیے رکھ دوں گی ابھی میں ایسے کروں گی کہ سب چیزوں کی میں تیاری کر لوں گی اور ان کو فریچ میں رکھ دوں گی تو انڈ میں جو ہوگا فرائن کے لیے تو وہ میں نکالوں گی تو ابھی میں کر لیتی ہوں کیک کی تیاری ابھی میں یہاں پہ سویس ٹرول کی تیاری کر لوں گی اور میں نے جو چوپر ہے اب اس میں یہ میں بھول گئی ہوں یہ نہیں تھا آپ سب نے مجھے کہا تھا کہ دوسرے والا جو ہے پارٹ اس کا وہ ایک بیٹر ہے تو وہ نا میں اب اس میں ڈالنے میں بھول گئی تھی اب اس کو تو یہ لگ گیا تھا میں ان کا اگر اسے تھوڑا سا وہ کر لوں گی تو ابھی میں نے تین چمچ چینی ڈالا ہے اور دو انڈے ڈالے ہیں اور انہیں اچھے سے نا میں مکس کر لوں گی اس میں اور اس کا جو دوسرے والا پارٹ ہے وہ لگاؤں گی وہ میں بھول گئی تھی تو ابھی تین چمچ چینی اور دو انڈے اس کو میں نے ڈال گیا اور اچھے سے میں اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد میں اسے دیکھوں گی کہ یہ کتنا ہوتا ہے اگر نہیں ہوا تو پھر بیٹر سے بیٹ کر لوں گی اس کا جو میں نے ڈالا تھا دو انڈے اور تین چمچ چینی اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر کے وہ میں نے باول میں نکال دیا ہے اور تین چمچ میں ڈالوں گی میدے کے یا آل پرپرز جو ہوتا ہے فروروہ میں ڈال کے تین چمچ ڈالوں گی اور آدھا چمچ میں ڈالوں گی اس میں بیکنگ پاوڈر کا تو اس کو میں اچھے سے چھان لوں گی یہ دونوں چیزیں مکس کر کے میں اسے اچھے سے چھان لوں گی اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں کہ کیا میں نے اس کا کرنا ہے نیکسٹ ابھی جو فلور تھا اور بیکنگ پاوڈر تھا وہ میں نے اچھے سے مکس کر لی اب میں اس کو جو میرا انڈیا اور چینی والا بیٹر تھا اس میں وہ میں نے اچھے سے بیٹ مکس کر دوں گی اب اس کو اتنا ایک مکس کروں گی کہ اس کے اچھے سے ایک لیکوٹ سا بن جائے اب میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بالکل ایک سموز سا جو ہے نا وہ لیکوٹ بن جائے گا اور فرائے پین جو ہے وہ میں نے اسے تھوڑا سا میں نے اسے آئل بس ایسے بس لگایا ہے اور اس کے بعد یہ مکسٹر جو ہے یہ میں اسی میں ڈال دوں گی اور تھوڑی دیر میں ہی یہ سیٹ ہو جائے گا لیکن اس دوران فلیم جو ہے وہ میں بلکل ہلکی رکھوں گی بلکل ہلکی تاکہ یہ بلکل جلدی سے نیچے لگنے نہ لگ جائے اور اوپر تک یہ پک آئے تو ابھی میں اس میں ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی رہوں گی ابھی یہ بلکل پھول گیا ہے اور بلکل سیٹ ہو گیا ہے تو یہ اس میں تھوڑا سے میں ڈال کے چیک کروں گی یہ اندر سے کچھا ہے تو اسے دوبارہ سے کور کر دوں گی فلیم نیچے سے بند کر دوں گی یا اگر میں زیادہ دیر ہوئی تو نیچے سے توا رکھ لوں گی کیونکہ ڈریکٹ یہ پھر جلدی جلنے لگ جاتا ہے اس کا اس جس کا بہت خیال رکھنا بڑتا ہے تو ابھی یہ نیچے سے میں چیک کرتی ہوں نیچے سے تیار ہو گیا ہے اوپر سے تو یہ بلکل تیار ہے نیچے سے بھی یہ بلکل اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی اتنا اچھا آیا ہے اور کچھا پن بھی اس کا ختم ہو گیا ہے یہ اب بلکل تیار ہو گیا ہے اوپر سے بھی میں نے بلکل چیک کی ہے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے ابھی میں نے اس کو نکال کے ٹرے میں رکھ دوں گی اور جو ہے اس کو تیار کرنے کے لیے ابھی میں اس میں جیم ڈال دوں گی جیم میرے پاس پڑا ہے تو اس کو وہ سارا میں اس پہ پھیلا دوں گی جیم اچھے سے چمچ سے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ اس پہ جتنا ڈالنا چاہے کم ڈالنا چاہیں زیادہ ڈالنا چاہیں تو وہ اسے اچھے سے پھیلا کے تو اس کو میں رول بنا لوں گی تو یہ میرا سویس رول بہت ہی اچھا مزے کا بن جاتا ہے اور اتنا ایزی بن جاتا ہے یہ آسانی سے ہم گھر میں بنا سکتے ہیں چیزیں ہوں تو یہ بلکل ٹین منٹ میں بن جائے گا سویس رول اور اس پہ زیادہ کوئی محنت بھی نہیں لگے گی اور جلدی سے بھی یہ تیار ہو جائے گا اور کوئی خاص چیزیں بھی اس کے لیے نہیں چاہیے ہر چیز وہ جو گھر میں پڑی ہوتی ہے بس اسی سے ہی یہ بن جائے گا تو اسے اچھے سے پھیلا کے میں اسے رول کر لوں گی موسیقی 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 ہے جب دیت جسال جیلے کا ملے داری existنی یہ نام Simone فرطک کھ mengışهم یقینی یہ دارت کھверت کھلت organs ابھی اس کو فریج میں رکھ دوں گی اتنی دیر تک میں دوسری چیزیں تیار کر لیتی ہوں ابھی میں نے جو ہے چکن جو میں نے بنانی ہے چکن پیٹیز ان کے لیے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے چکن اس میں میں ڈالوں گی اچھ رکھ نمک اور کالی میرز ڈال کے اور اسے بوائل کر لوں گی اسے تھوڑا ہلکا سا پانی ڈالوں گی کیونکہ چکن خود اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑتا ہے تو اتنی دیر میں یہ چکن ابھی میں ساتھ میں چکن ویجیٹیبل نوڈلز ہیں ان کے تیاری کر لیتی ہوں سب سے پہلے میں نے آئل میں چکن ڈالا ہے اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی اور چیزیں اس کے بعد جو ہے اس میں ساری میں نے سبزیاں جو رکھی تھی وہ میں ایڈ کروں گی چکن ڈال کے اور اس کو میں نے مسالے کے ساتھ جتنی بھی سبزیاں تھی وہ ساری اس میں ایڈ کی ہیں پہ ساتھ میں جو چکن پیٹیز ہے اس کا بھی میں نے چکن بوائل کر لیا تو ابھی میں اس کو نا میں نے شریٹ کرنے تو ابھی میں اس کو ساتھ شریٹ بھی کر لوں گی چیزے میں یہ بھی بن جائے گا سارے کامی بائل سنگے دیں سبزیاں میں نے چکن پڑھا سبزیاں میں نے چکن پڑھا میں نے بائل ڈبے میں سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں بائل کرنے رکھے ہیں تو یہ ہے یہاں پہ شملہ مریج گاجر اور بند گھو بھی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے کاٹ لی ہیں چکن کو بالکل میں نے وہ لیسن ڈال کے نا لیسن ادرک ڈال کے نمک کالی مریج ڈال کے تو اس کو میں نے فرائی کر لی ابھی میں اس میں جو ہے میں نے بنا لیے چکن اور ویجیٹیبلز وہ تھوڑی سی ہو گئی ہیں کچھی پکی اپنے میں ڈال دوں گی تین پیکٹ نوڈلز کا اور ساتھ میں جو اس کا مسالہ آتا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے تاکہ جو پیکٹ والے نوڈلز ہیں وہ بھی اچھی طرح سے پک جائیں اور گل جائیں اور جو ساتھ میں سبزیاں ہیں سبزیاں تو ایسے مجھے جو ہیں نوڈلز میں وہ تھوڑی کرنچی ہی اچھی لگتی ہیں تھوڑی کچھی پکیوں ہوتی ہیں تو اسوجہ سے تو ابھی میں جو ساتھ ساتھ میں جو اس کے سوسس ہیں وہ بھی ڈال دوں گی اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی soya Ž posts تھوڑا سے میں نے ڈالا ہے اس میں سرکا تھوڑا س میں ڈالوں گی اس میں chilli suppliers اور تھوڑا سے میں ڈالوں گی اس میں hot sauce ان سب کو miks کر کے میں اس میں پانی ڈال کے اس کو میں Single season co latterware کا کر دوں گی تو یہ جو ہے میرا بن جائے گا اور ساتھ میں میں پھر اس کے اس کے بعد جو ہے جو لاسٹ والی میری recipe وہ میں تیار کروں گی اور لاسٹ Rogers یہ سپیشل ریسپی ہے وہ میری سب سے فیوریٹ ہے جو میں ابھی بناوں گی تو وہ ہے میرے چکن پیٹیز یہ اتنے آسان بنتے ہیں اور کھانے میں یہ بہت زیادہ دیکھنے میں بھی ڈیفرنٹ کھانے میں بھی ڈیفرنٹ انگذائک ہے تو ابھی یہ بالکل یہ پگ ہے تو اس کو میں کور کر کے اس کو سائٹ بھی کر دوں گی اور ساتھ میں میں تیاری کر لوں گی اب جو چکن پیٹیز ہیں ان کی تیاری کر لوں گی سب سے میں ساوس پین میں میں تھوڑا سا بٹر ڈالوں گی تھوڑا سا بٹر میلٹ ہو جائے گا یہ آپ کو تھوڑا سا لگا ہو گا چیزوں کا نشان کیونکہ یہ اس میں نا میں نے چکن بائل کیا ہے نمک اور جسٹ کالی میرچ ڈال کے تو اس وجہ سے پھر وہ تھوڑا لگ گیا سائٹ پہ تو میں نے پھر اسی میں میں نے کہا کچولو بن جائے گا تو وہ میں نے نکال لیا چکن اس کو دوسرے برتن میں میں نے ریشہ کرتی رکھ دیا ہے تو اس میں مکھن اور پیاز ڈال کے ایک پیاز ڈالیا ہے اور تھوڑا سا مکھن ڈال ہے دو چمچ مکھن اور ایک پیاز تو یہ ڈال کے میں اس کو بس ہلکیہ تھوڑا سا بس ایسے یہ نرم پڑ جائے گا نا جب پیاز تو میں ڈال دوں گی اس میں تین چمچ میدے کے ڈال دوں گی اور اس کے بعد سے اچھے سے مکس کروں گی تھوڑا سا فلیم سے سائٹ پہ کر لوں گی تاکہ ایک دم سے یہ کیونکہ گرم ہوتے تو گھٹلیاں نہ بن جائے تو اس کو مکس کر کے اور پھر میں ڈالوں گی اس میں اور اس کے پکنے تک میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ دودھ تو ایک کپ دودھ ڈالنے کے بعد یہ فوراں سے ٹھیک ہونے لگ جائے گا فلیم بلکل آہستہ کرنی ہے اور پھر یہ فوراں سے جن اتنی جلدی یہ گھٹلیاں نہ بن جائے مطلب تو تھوڑا سا یہ پکے اسے اتنا ٹائم ہو کہ یہ تھوڑا سا پکے تو ابھی جو ہے یہ پک جائے گا تو پھر اس کا اس کو جو ہے میں نمک مرچ وہ بھی چیک کر لوں گی اور ساتھ میں جو میرا چکن تھا ریشہ کی ہوا وہ بھی اسی میں ایڈ کر دوں گی تو اس کو میں بنا لوں گی اچھی سے اس کا بن جائے گا بیٹر بن جائے گا تو اس کا جو وہ ہے ٹیسٹ کر لیں آپ نمک اپنے حساب سے میرا چپنے حساب سے ٹیسٹ کر لیں ٹھیک ہے جی یہ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا ڈن اور اس کے بعد یہ تھوڑی سی سبزیاں بچی تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر لیں کیونکہ وہ ایسے ضائع جاتی پڑی تھی نوڈلز والی تو وہ پھر میں نے اس میں ڈال دیں گے ابھی جو یہ بیٹر بلکل تیار ہو گیا ہے اور اس کو میں کر دوں گی سائٹ پہ تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور اب میرا جناب بچے ہے بلکل لاسٹ والا تو ابھی فرائنگ والا کام ہے وہ میرا بلکل لاسٹ والا ہے تو یہاں پہ میرا تھوڑا سانس بھی ہے کہ چلو کام جلدی سے انہیں پٹ گیا اور ابھی میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا آئل اور اس کو گرم ہونے تک میں جو ہے چیکن پیٹیز ان کی فیلنگ کر لیتی ہوں تو اس کو بلکل لو فلیم پہ میں گرم کرنے کے لیے رکھوں گی اور جو میرے ہیں بلکل میرا اینڈ رہے گا ان کو میں نکال لیں گی اینڈ میں میں نکال لوں گی پراتھے جو فروزن پراتھے ہیں تو ان کو میں اس میں فل کروں گی اور اس کو میں فرائے کروں گی ابھی میں نے فروزن پراتھے کے ٹو پیس کر کے اس میں چیکن پیٹیز بنا کے اور وہ جو بیٹر میں نے تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال کے اور اس کو میں فرائے کر لوں گی بلکل ہلکی آنچ پہ فرائے کروں گی کیونکہ تیز آنچ پہ آل ریڈی کیونکہ یہ فروزن فراتھا ہوتا ہے تو یہ جلدی جلنے لگ جاتا ہے تو اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ بنائیں گے تو اندر سے اندر تک تاکہ نا اندر تک یہ پک جائے اور اس کے بعد میں جو آلو والے کٹلس ہیں وہ میں فرائے کر لوں گی آہ چکن نوڈلز ویجیٹیبل نوڈلز جو ہیں وہ تیار ہیں اور میرے جو کیک رول ہے وہ بھی بالکل تیار ہے تو ابھی جی فائنل ہو گیا اور ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں پر محنت بڑی لگتی ہے اور اس کی نسبت ہم اگر کھانا بنائیں نا تو ایک دو ڈشیز ہیں وہ ایزیلی بن جاتی ہیں لیکن یہ چھوٹی 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 ہوتی ہیں نا یہ بنتی بے شک جلدی ہیں لیکن ان کا نا پھلاو بڑا ہوتا ہے کچن بھر بڑا جاتا ہے چیزوں سے نا ابھی میرے ادھر ادھر دیکھیں تو کچن بھرا پڑا ہے اس کے بعد میرا ایک کام ہے وہ جو بہت بڑا کام ہے تو وہ کرنا ہے چلیں خیر سے فیلحال یہ میرا ہو جائے فائنل اچھے سے کوئی چیز خراب نہ ہو تو ابھی فائنلی جو ہے اس کی جو ہے میں کر لوں گی جو پیٹیز ہیں ان کو میں فرائے کر لوں گی اور یہ بالکل ٹین منٹ میں بن جاتی ہیں اگر آپ کے کوئی بھی مہمان ہے پس پراتے پڑے ہیں فٹا فٹ سی فیلنگ بنا کے اور اسے فیل کر کے نا تو اسے بس جسٹ فرائے کر لیں اور ساتھ میں میں بنا لوں گی جو جو میرے آلو والے ہیں ان کو بھی فرائے کر لوں گی ساتھ میں تو ان کے جو ہے وہ کون فلیکس کی وجہ سے نا ان پر بڑا اچھا سا کرنچی بن بڑا اچھا آ جاتا ہے تو اب بھی جو میرے آلو والے کٹلس تھے ان کو بھی میں تیار کر لوں گی یہ بھی ہو جائیں گے فرائے اور یہاں پر تقریباً میرا یہ کام تو ہو جائے گا کمپلیٹ اور ابھی میں جا کے ٹیبل لگا دوں گی کیونکہ بچے جو ہیں وہ آنے والے ہیں اس کے بعد میں کچھن ساف کر لوں گی جب وہ چلے جائیں گے تو پھر میں جاؤں گی اندر اور کچھ کھا پی لوں گی اور چیک بھی کر لوں گی کہ کیا ہے تو یہ جو ہے میرا جو ہے سویس رول یہ میں فریج سے نکال لائی ہوں تو ابھی میں اسے آپ کے سامنے اوپن کرتی تو موسیقی 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 ابھی جو میرا کچن بکھر گیا تھا سارا میں نے اس کو سمیٹھے اور سارا جو ہے جتنا کر سکتے ہیں باقی یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ جو نیکسٹ میں ملیں گے اللہ حافظ